خودشتہ دس برسوں میں بلدیات کے رقم کہا کہا خارچ ہوئی پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعیم خان نے افسران سے تفصیلات مانگ لی ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے عمران ملک ہمارے صد موجود ہیں عمران آگاہ کیجئے گا کب تک یہ تفصیلات طلب کی گئی ہیں دس برسوں کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں سینئر وزیر عبدالعیم خان کی طرف سے جن میں کہا گیا ہے کہ سیاسی مقاسد کے لیے استعمال ہونے والے فنڈ کی عداد و شمار بتایا جائے اور واضح کیا جائے کہ مختلف برسوں میں بلدیات کے محکمے میں کے لیے مختلف رقم کو کہاں کہاں خرچ کیا گیا ہے عبدالعیم خان نے سیکٹی بلدیات کیپٹن اٹائیڈ سیف انجن سے کہا ہے سوال کیا ہے کہ پنجاب سے کہ صبح بھر میں ان منصوبوں کی بھی تفصیلات سامنے لائے جائیں جنہیں قائد و زوابیت سے ہٹ کر زبانی حکمات شروع کیے گئے اور دیگر میگا منصوبوں کی طرح ان کو نہ تو ٹینڈر ہوئے نہ ہی مروجہ سولوں کو مدد نظر رکھا گیا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کہیں یہ ایک ایسی شکایت سامنے آئی ہے کہ بلدیات کی مشینری کو رائیوینڈ اور مارٹون سے جاری حدایت کے تحت استعمال میں لائے گیا اور اس کے محکمانہ تقریقات کے بعد تصدیق کی جائے اور زمدران کے حلاف سخت کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائے جائے جبکہ سینئر وزیر نے گزشتہ دست پرسوں میں بلدیات کے محکمے میں ہونے والے تمام دد بے ذاتگیوں کی نشاندری کرنے کی حدایت کی ہے جس میں سپارشوں اور سیاتی پوچھتنائی کے ذریعے ہونے والے افسران وحلقران کی تقریریاں اور تبادلوں میں بھی شامل ہیں جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ موجودہ حکومت بلدیاتی داروں کو سیاتی دباؤل سے ازاد کرنا چاہتی ہیں اور وزیراعظم کے ویجن کے مطابق موسر ترین بلدیاتی نظام نتاریف کرانے کے لیے سرگرمیاں آخری مراحل میں ہیں جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عوام کے پیسوں سے کام کرنے کے لیے والے کسی دارے میں بدنمانی بلداش نہیں کریں گے گوشتہ دہائی میں پنجاب کی اندیر نگری کی مکمل چھاندبین ہونی چاہیے اور اس کا آغاز محکمہ بلدیات سے کیا جا رہا ہے عبداللی محان نے کہا ہے کہ بلدیاتی سسٹم کو مفلوز کر رکھا ہے جبکہ سابقہ امرانوں نے محکمہ بلدیات کی ایک ایک پائی اپنے قبضے میں رکھی رہی ہے اور ان فرنس میں بڑے پیمانے پر خود بلدی کرنے کی بھی اطلاعات آئی ہیں مجھے اور یقین سے کہہ رہا ہوں کہ خود ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا امران ملک